موسیقی دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کی لڑکوں کو لڑکیوں کے کپڑے پہننے سے اور میک اپ کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے جبکہ لڑکیاں تو لڑکوں کے کپڑے پہن کر گھومتی ہیں دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات ماننی ہوگی کہ پروسوں کو مہلاؤں کے کپڑے پہننے اور میک اپ کرنے سے روکنے بالا کوئی اور نہیں بلکہ خود پروس ہی ہیں کیونکہ ہمارے دیس کے لگ بگہر سہر میں پراجین کال سے ہی پروسوں نے خود کو سربسریشت مانا ہے اور مہلاؤں کو بہت کمجور اور لاچار مانا گیا ہے اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ پروسوں کا سریر کافی مجبوط ہوتا ہے جس کی وجہ سے پروس اپنے مجبوط سریر کے بل پر مہلاؤں کو پراجت کرنے اور اپنے بس میں رکھنے میں سفل ہو جاتے ہیں اور ایک بار جب پروسوں نے مہلاؤں پر بجے پا لی تو پھر پروسوں نے مہلاؤں کو اپنی داسی یا نوکرانی کے سمان سمجھنا سرو کر دیا اور مہلاؤں کو اپنے حکم کا غلام سمجھنا سرو کر دیا اور دوستوں آج بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ مہلائیں بہت کمجور لاچار اور بے بکوف ہوتی ہیں اور مہلاؤں کو پروسوں کے مقابلے بہت کم عجت دی جاتی ہے اور اس لیے جب بھی کوئی پروس کسی مہلہ کے کپڑے یا میک اپ کو چھو لیتا ہے یا استعمال کر لیتا ہے یا پھر کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کر لیتا ہے جو مہلاؤں سے جڑی ہوئی ہیں تو اس پروس کو بھی مہلاؤں کے سمان کمجور اور لاچار سمجھا جاتا ہے اور پھر اس پروس کو باقی پروسوں کے سمان عجت نہیں دی جاتی ہے کیونکہ اس میں مہلاؤں کے گڑمانے جاتے ہیں اور ایسا صرف پروسی نہیں سوچتے بلکہ بہت سے مہلائیں بھی ایسا ہی سوچتی ہیں جس کا ادھاران یہ ہے کہ آج گل کی مہلائیں اگر پروسوں کے کپڑے پہن لیتی ہیں تو خود کو پروسوں کے جیسی سمجھنے لگتی ہیں اور خود پر گرب محسوس کرتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ پروسوں کے کپڑے پہنکار یا پروسوں جیسا بیوہر کر کے انہوں نے پروسوں جیسا بہت موچا درجہ حاصل کر لیا ہے اور دوستوں پروسوں کو اس لیے بھی مہلاؤں کے کپڑے پہننے اور میکپ کرنے سے روکا جاتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے وہ کنر جیسے لگتے ہیں اور کچھ ناسمجھ لوگوں کی نظروں میں کنر بہت ہی نفرت کرنے کی یوگی ہوتے ہیں لیکن صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو کسی بھی مہلہ کا کسی پروس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ جو کام پروس کر سکتے ہیں وہ مہلائے نہیں کر سکتی اور جو کام مہلائیں کر سکتی ہیں اس کام کو پروس نہیں کر سکتے اس لیے دونوں ہی اپنے اپنے اسطحان پر صحیح ہیں اور سمان پانے کی یوگی ہیں اور اس لیے اگر کوئی مہلا کسی پروس کے کپڑے پہن لیتی ہے اور پروسوں جیسا بھی عوار کر کے خود کو مہان سمجھتی ہے تو پھر پروسوں کو بھی مہلاؤں کے کپڑے پہن کر اور میک اپ کر کے اور مہلاؤں جیسا بھی عوار کر کے خود کو مہان سمجھنا چاہیے کیونکہ مہلاؤں کا درجہ بھی کسی پروس سے کم نہیں ہوتا لیکن آج کل کی پڑی لکھی پیڑی بھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہے اور پروسوں کو مہلاؤں سے زیادہ مہان سمجھ رہی ہے جبکہ دونوں ہی برابر ہوتے ہیں اور جس دن ہمارے سماج میں مہلاؤں کو پروسوں کے برابر سمجھا جانے لگے گا تو اس دن سے ہی پروسوں کو مہلاؤں کے کپڑے پہننے سے نہیں روکا جائے گا اور اس کے لیے بس سماج کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے